جنابی سپیکر پولیٹکس ارسائلنٹ ٹوڈی ویسٹین انسالیڈیریٹی ویسٹین انسالیڈیریٹی ویسٹین نیشن پاکستان ویسٹین ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے سوچ کا دن ہے آج جنابی سپیکر ہم پلسٹائن کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ اظہار کرتے چلیں گے سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لاکھ کو کسی نے والیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی سکیل پہ ختم کرتا ہے اور چالیس ہزار بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے آج تک ایز ای نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے بٹ ایز ای نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے ایز ای نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہو سکی مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوشش کر کے سیسپائر نہیں ہی کرا چکی مسلم دنیا کوشش کرتی رہی لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں لے کے جائیں انٹرنیشنل کوٹ اپ جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی آپرکہ والے اس کو لے کے گئے کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سیول سوسائٹی نے ریلیز نکالی وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سیول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی کسی پھر کے کسی سکٹ کی ریلی تھی کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی اگر ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جل انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ یون میں اپنا بلوک بنا لے اور اوائیسی کو مزید مضبوط کر لے آدو پولیٹکس نہیں کرنی لیکن یہی پولیٹکس ہے دنیا کا ایک ہی لیڈر تا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین اوائیسی کی کانفرنسز بلالی موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے جناب سپیکر اگر مسلم دنیا کہ یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ تیری کبھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی گی دو سٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے ہر وقت صرف ازرائیل ہوگا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹا ہونا ہوگا جناب سپیکر میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کر رہوں گا ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر مانگا وہ پوائنٹ اپ آرڈر نہیں ملا اور بائے دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے جناب سپیکر صرف یک جہتی ایسا نہیں ہے کہ ازرائیل کے خلاف ہم یک جہتو جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو ازرائیل کے خلاف آپ بلوک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلاب نہیں بنا سکتا کتنے عورتی ہیں یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کیون کے پلیٹ فارم پر یاد رکھی گی جناب سپیکر پلیٹ فارم پر یاد رکھی گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد کی آمی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں وزیراعظم صاحب کے نوٹس ملے یہ پولٹکس نہیں یہ ہمارا اگر اگر یہ ہمارا اسیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے اور جنابی سپیکر یہی یہ فارم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس فارم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے جنابی سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیراعظم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانی گئی تھا ایشو اس پہ آپ نے بات کر لی جنابی سپیکر میں صرف دیکھیں میں نے آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر سپریٹلی مانگا آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے تو کائن لی پریس جی سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کو وزیراعظم سے جنابی اٹرنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیراعظم صاحب خود دے اس سب اس کا بڑا احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے آج امتیاز صاحب ہے یہ اس ہاؤس کا موضوع ضرور کنے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں آج اس ایوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا ہے یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی وہ کسٹڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپلا رکھنا ہے آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پارٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو تو ریمائنڈ کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا حافظ ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاف دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیہ ختم ہو اس پہ آپ جواب دے دیں اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھیں کڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایس ای ڈیوائیڈ پائیدانی کرنا شکریہ جی میں جواب دے دوں گا میرے پاس یہ ڈاکیمنٹس ہیں آپ آگے دیکھیں